دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ریوند ریڈی حکومت کی جانب سے کسانوں کے خرزہ معاف کرنے کا آخری منحلہ بھی انجام دیا جا چکا ہے اب ریوند ریڈی حکومت دشریر سے خبل مسجد اور دو اسکیمات عوام کے لیے نافذ کرنے جاری ہے جس میں اندرامہ اندلو اسکیم اور رائٹو بروسہ اسکیم شامل ہے اور ان دو اسکیمات کی نافذ کے لیے بہت جلد حکومت کی جانب سے گائیڈلائز بھی جاری کیے جا سکتے ہیں دوستو یہاں پر کانگرس حکومت ایک ایک کر کے اپنے تمام اسکیمات پر عمل کر رہی ہے لیکن جن اسکیمات کا عوام کو بے سبری کے ساتھ انتظار ہے انہی اسکیمات کو عوام کے لیے نافذ کرنے میں کانگرس حکومت دیری اختیار کر رہی ہے جس میں خواتین کے لیے 28,000 روپیہ علی محلہ شمی اسکیم اور چیویتہ پینشن جیسی اسکیم شامل ہے کسانوں کے خرضیں ماف کرنے کے بعد عوام کو یہی امید تھی کہ ریویتری حکومت محلہ شمی اسکیم اور پینشن اسکیم پر عمل آوری کریں گی لیکن اس کے بارقس حکومت کے جانب سے اندرمائنڈلو اسکیم اور رائیتو بھروسہ اسکیم کو آل ان ترجیح دی جاری ہے جبکہ دو اسکیمات کو عوام کے لیے نافذ کرنے میں کافی وقفہ لگنے والا ہے اور اس وقت مستقع عوام کو سب سے زیادہ ضرورت مالی اعتبار سے ہے جو محل اشمی اسکیم اور آسرہ پینشن اسکیم کے ذریعے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے تو لہٰذا حکومت کے بعد سمجھنی چاہیے اور جل سے جلد ان دو اسکیمات کو عوام کے لیے نافذ کرنا چاہیے اس کے لئے دوستو ریاست تیلنگانے میں کئی مستغفرات ابھی بھی ایسے موجود ہے جو اہل احسطہ دھونے کے باوجود کانگریس کی اسکیمات سے فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں جبکہ ان لوگوں کی جانب سے تمام ایمپورٹن ڈاکومنٹس کے ساتھ پراجہ پالنے کی درخواستیں بھی داخل کی گئی تھی لیکن باوجود اس کے نا دو اگری جوتی سکیم سے فائدہ حاصل کر پا رہے ہیں اور نہ ہی نے پانس سو روپے میں گھرولو گیسلینڈر کی سبسیڈی حاصل ہو رہی ہے عوام کو اپنے ہی پراجہ پالنے اپلیکیشن کا سٹیٹس معلوم کرنے کے لیے کافی مشعلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بعض جگہوں پر پراجہ پالنے اپلیکیشن کا نمبر ہی انوائلیڈ بتایا جا رہا ہے تو بعض جگہوں پر پراجہ پالنے اپلیکیشن کا ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ عوام جو درخواستیں داخل کرنے کے باوجود بھی اسکیم سے فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں انہیں اور مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو لہذا عوید ریڈی حکومت سے ادباً گزارش ہے کہ کہ وہ پراجہ پالنے کی آن لائن ویب سائٹ کو کچھ اس طرح سے اپ ڈیٹ کریں جس سے عوام گھر بیٹھے ہی اپنے موبائل کے ذریعے سے اپنی اپلیکیشن کا سٹیٹس بڑھی آسانی سے معلوم کر سکیں اور جن حضرات نے ابھی تک پراجہ پالنے کی درخواستیں داخل نہیں کی تھی تو ان درخواستوں کو بھی حکومت کی جانب سے آن لائن ملکنے کی سہلت فرام کی جائے تاکہ عوام کو اور مزید مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑیں دوستو اس خبر سے مطالق آپ سب کی کیا رہے نیچے کمنٹ بکس میں ضرور ظاہر کریں اور اسی طرح سے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے ہماری چینل کے ساتھ جھوڑے رہیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرپ کر کے بیڑا کنفیس کرنا نہ پھولیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ